اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے سلاسی مزید الفی کے مزید تین ابواب کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارا جو آٹھ ابواب کے سیٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور آج تین ابواب کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے جو پہلے پانچ ابواب تھے ان میں سب میں کچھ ایک جیسی ویریشنز تھیں جیسے فا علیو فائلو تفا علیت فائلو یعنی کچھ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن یہ تین ان سب سے مختلف ہیں اور ان تینوں کا اپنا اپنا الگ پہچان ہے کہ ان پہ آپ کو زیادہ دھیان نہیں دینا پڑتا فوراں سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سا باب ہے اور ان تینوں کو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ان کے بنیادی جو اس کے اندر خاصیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا مزید انفیق کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا اور اگلے لیکچر میں میں آپ کو ان کے مجہول بنانے کا قائدہ سکھا دوں گا کہ ماضی سے مجہول کیسے بناتے ہیں ان کے سب کے اور مزارے سے مجہول ہم اس کا کیسے بناتے ہیں تو آئیے جیسے شروع کرتے ہیں پہلا جو باب ہے میرے پاس وہ ہے افتعال باب افتعال اب جیسے ہی ہم باب کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس کا ماضی اور مزارے پہ سب سے پہلے حاصل کرنا ہے وہ ہے افتعال یفتعال افتعال افتعال اچھا اسم کو اب ہم نے حاصل کر لیا اب آپ اس میں اگر غور کریں تو ہمارے پاس جو فا آئین لام کلمہ ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے فا آئین اور لام افتعال یفتعال یفتعال افتعال یفتعال اب ہم اس باب کی میں آپ کے سامنے ایک اہمیت رکھ دوں گے اس میں نورملی جو خاصیت اوور کم کر رہی ہوتی ہے جو اہمیت اختیار کر رہی ہوتی ہے اس میں جس بھی جو بھی فیل کیا جاتا ہے وہ اہمیت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کو یعنی اس کو ایک خاص قسم کے اہمیت اور امپورٹنس دے کر اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر محنت کا بھی ایک انصر موجود ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے میں آپ کو چند اگزیمپل دے دوں گا پھر انشاءاللہ کچھ ایکسرائز میں ہوگا اور کچھ آپ کے سٹڈی پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں باقی ڈکشنیز ڈویلیبل ہیں آپ مانے آرام سے تلاش کر سکتے ہیں پہلا میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں کاف سین باب اچھا ایک اور امپورٹن بات اس کا جو یہ حمزہ ہے یہ حمزت الوصل ہے حمزت الوصل کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پیچھے سے ملانے پہ آئے گا تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا اس کا اس باب کا یہ حمزہ حمزت الوصل ہے کہ جب ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا چلیں جی اس کا ہم بناتے ہیں کاف سین باگ ہو کر میں اس میں ڈالوں تو کیا بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کمانا اقتصابا کمانا اب ثابت ہے کہ جب ہم کمائی کرتے ہیں تو اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کام کو امپورٹنس دے کر ہم مکمل کرتے ہیں تو اقتصابا اب اسی لیے یہ جو ہم نے کمایا ہے دنیا میں جو کچھ ہم آخرت کے لیے کمارے ہیں وہ سب ہمارا آگے جمع ہو رہا ہے یہ ہمیں وہاں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کچھ کمایا یہاں سے اور کیا آگے بھیجا اب یہ موصولہ کو میں نے نہیں چیڑا انشاءاللہ یہ جو ہمارے سلاسی مزید الفی ہیں اس کے بعد نیکس جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے غیر صحیح افعال غیر صحیح افعال انتہائی امپورٹنٹ ہیں تھوڑے سے وہ خوشک سے ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ خوشک نہ رہیں ان میں ہم بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سیکھیں گے ان کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہیں جو گردان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے تو پھر میں یہ آپ کے سامنے موصولہ اور یہ شرط اور یہ تمام چیزوں کے ٹاپک الگ الگ قبر کروں گا سو کاف سینبا اگلا میں اگر رکھتا ہوں وہ ہے کاف قاف رابا اگر ہم اس کو اس باب میں ڈالیں تو کیا بنتا ہے اکتورابا اکتورابا اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا اکتورابا لناسی اب اگر میں آیت لکھوں اکتورابا لناسی حسابوہم اب اکتورابا باب افتعال سے فعل ماضی کا سیگہ ہے اس کو ہم یہاں سے پہچانیں گے اکتورابا فعل ماضی اب اس کا فائل تلاش کرنا ہے پورے جملے میں دیکھیں حالت رفع میں کیا چیز ہے حالت رفع میں مرکب اضافی ہے یہ حسابوہم یہ مرکب اضافی ہے یہ فائل ہے اس کا اکتورابا حسابوہم ان کا حساب قریب آگیا کن کا آگیا اکتورابا حسابوہم لناسی کہ ان کا حساب لوگوں کے لیے قریب آ چکا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِدُونَ آج کل یہی آلات ہیں کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور بہت بڑی گمراہی میں پڑھے وَهُمْ مَعْرِدُونَ اعراض کیے ہوئے ہیں انہیں ہمیں پروائی نہیں ہے کہ ہم نے کہیں مرا حساب بھی ہونا ہے این رو فا مادا اگر اس کو ہم اس باب میں ڈالیں تو یہ بنتا ہے اعترفا اب جو ہی میں اعترافا اگر کہوں تو ہم اردو والے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے اعترافا یعنی کسی چیز کا اعتراف کرنا فَأَطَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَأَطَرَفُوا اعترافا انہوں نے اعتراف کر لیا اس کا فائل فعل ماضی کا سیغہ ہے اعترافا بار فجر کس چیز کا اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ متعلق فعل ہے اعترافا بِذَنْبِهِمْ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ تو باب افتیال سے میں نے آپ کو تین ہی اگزمپل دی ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کو ایکسرسائز میں اس میں شامل کر دوں گا اور پھر جب ہم سٹڈی کریں گے تو وہاں پر یہ جزیں استعمال ہوگی قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو مزید الفی میں باب استعمال ہوا ہے وہ ہے باب افعال باب تفعیل باب استفعال جو ابھی ہم پڑھیں گے اور تفاعل تفاعل سے ہٹ کر یعنی جو ٹاپ تین باب ابواب ہیں وہ ہے باب افعال باب تفعیل اور باب استفعال یہ تین ٹاپ پر ہیں اس کے بعد تفاعل مفاعلہ اور تفاعل یہ تین مکس مکس ہیں سب سے کم جو ابواب استعمال ہوا ہیں وہ ہے انفعال بہت کم استعمال ہوا ہے اس کا اور بساوقات آپ کو باب جو تفاعل ہے وہ بھی کم ملتا ہے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہی پڑھی ہے چلیں اب ہم نیکس باب کی طرف سلتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے باب انفعال 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 ین فائلو تو اس کے اندر صرف فائن لام آخر میں ایڈ ہوا ہے اور شروع میں باب کا خود ہی موجود ہے سلسلہ یہاں پر اس کا بھی حمزہ تو الوصل ہے انفعال کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ تو الوصل ہے انفعال ین فائلو اس کے اگر میں گردان کروں انفعال 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 انفعالت 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 انفعالنا اور اس کے اگر میں مزارے کے گردان کروں یہ ہے جی اس کی خاصیت کیا ہے اس کی خاصیت کچھ اس طرح سے ہے قصرط القلمہ قصرہ میں نے توڑا قصرہ فعل ماضی ہے اس کا مطلب ہے توڑنا قصرط القلمہ میں نے توڑا اب آپ دیکھیں کہ یہ فعل کونسا ہے یہ متعدی ہے متعدی فعل ہے کہ یعنی میں نے جب فعل کیا تو اس کا امپیکٹ کسی دوسرے پہ آیا ہے یہ باب اس کو لازم کر دیتا ہے قصرط القلمہ ونکسرہ ونکسرہ اور وہ ٹوٹ گیا یعنی اب اس کا تجمہ کیا ہے وہ ٹوٹ گیا میں نے قلم توڑا ونکسرہ وہ ٹوٹ گیا کہ اس میں متعدی ہے اور یہ فعل انفعال میں آ کر لازم ہو جاتا ہے انکسرہ ینکسیرو اس کا مادہ تھا کاف سین را باب ہے انفعال انکسرہ ینکسیرو ٹوٹ جانا اب میں چند ابواب آپ کے سامنے یہاں پر لکھتا ہوں سوری چند مادے پھر ہم کچھ اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں سود را فا اس کو اگر میں انفعال میں ڈالوں تو یہ بنتا ہے انسارہ فا ینساری فو انسرافن پھر جانا پھر جانا اس کی آیت اگر میں لیکھو انساری فو انساری فو اب یہ اس باب سے ماضی کا ہے ہم اس کا فائر انساری فو وہ پھر گئے وَسَارَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وہ پھر گئے اور سَارَفَ اللَّهُ سَارَفَ پھیرنا اور سَارَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یہ مفعول اس کا اور اللہ اسم الجلالہ یہ فائل ہے سارفہ کا سَارَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اور اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا سو اس کا مطلب یہ سارفہ یہ فیلِ لازم ہے اور انسارفہ فیلِ ساری سارفہ فیلِ متعدی ہے اور انسارفہ فیلِ انسارفہ فیلِ لازم ہے کہ جو فیل جو یعنی کر رہا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اسی پر ہوتا ہے انسارفو وہ پھر گئے اگر اس کی دوسری ایگزمپل میں آپ کے سامنے رکھوں قَافْتَعَنِ اِنْ قَطَعَ مُنْ قَطِعُنَا اِنْ قَطَعَ يَنْ قَطِعُ اِذَا مَاتَ الْاِنسَانُ جب انسان مر جاتا ہے اِذَا مَاتَ الْاِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اب یہ حمزت الوسر ہے تو اس لیے ملا کے پڑھتے ہیں اِذَا مَاتَ الْاِنسَانُ نُنْ قَطَعَ انْہُ عَمَلُهُ یہاں سے انہو ساتھ آئے گا اس کے انہو عَمَلُهُ اب اس کا فائل کیا ہے عَمَلُو حال طرفہ میں اِنْ قَطَعَ عَمَلُو اس کا عمل منقطع ہو گیا اس سے اِنْ قَطَعَ سو اِنْ قَطَعَ کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہو جانا اِنْ قَطَعَ اور قَطَعَ یَقْتَعُ میں ہوتا ہے کَاٹْنَا قَطَعَ يَقْتَعُ اب یہ فیلِ متعدی ہے اس نے کٹا اِنْ قَطَعَ وہ کٹ گیا اسی طرح قرآن مجید میں جو آخری صورتیں ہیں تیسے پارے میں وہاں پہ یہ فعل استعمال انفاتارہ وہ پھٹ گیا انفتارن پھٹ جانا اس کے بعد انفاجارہ انفاجارہ ینفاجیرو پھٹ جانا یہ بھی پھٹ پڑنا اس کے میننگ بھی اسی میس ہے انفاتارہ اور انفاجارہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا سو اس باب کی اوورال جو زیادہ جس پہ چیز حاوی ہے وہ کیا ہے کہ یہ فعل متعددی کو لازم بنا دیتا ہے سو اس کے اب ہم ان تینوں کا جو تیسرا باب بھی لکھ لیتے ہیں پھر اس کے ہم عمر کی طرف آئیں گے کہ عمر اس کا کس وزن سے نکلے گا کیسے تیسرا باب ہے ہمارے پاس استفعال اس باب میں جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ہے طلب ہونا کسی چیز کی طلب ہونا کسی چیز کو مانگنا اب ہم ان میں جب مادے ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ریزلٹ نکلتا ہے کہ کیا ریزلٹ ہے اس کا غین فارہ غین فارہ اس کو اگر ہم اس باب میں ڈالیں تو یہ نکلتا ہے جی اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا یعنی غفر اللہ اللہ نے معاف کیا اب وہاں پہ اسم الجلالہ مفعول میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ حمزہ سین اور تا یہ جو اس کے اندر ایڈیشن ہے یہ طلب کرنے کے مفہوم دیتا ہے ایک اور میں اگر آپ کے سامنے یہاں پہ مادہ لکھوں تو عین میم استطعم یستطعم استطعم کھانا طلب کرنا استطعم کھانا طلب کرنا اس کے بعد اگر میں ایک اور آپ کے سامنے یہاں پہ مادہ لکھوں حمزہ ظال نون آذین یعزان اجازت دینا اب یہاں پہ ہم نے اجازت طلب کرنی ہے استعزانا یستعزانو یستعزانو تو یہ اس کا مطلب ہو گیا اجازت طلب کرنا اجازت طلب کرنا یہ تین باب ہیں یہ تینوں میری نظر میں ان باقی سب سے زیادہ آسان ہیں اس لیے کہ ان تینوں کو پہچاننے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی خاص طور پر ان آخری دو کو تو انشاءاللہ آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا ان کے اوپر عمل کیجئے گا اور جو میں آپ کو ایکسرسائز دوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دو ایکسرسائز سے میں آپ کو بار بار پہچان کروانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس طرح آپ کے ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے اور مزارع کیا ہے آئیے کچھ اس کے اوپر ہم اس کا عمر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اعتارفہ سے اگر میں لوں یا اتارفو تعتارفو تعتارفانی ماضی کا مونس کا آپ کو معلوم ہو گیا کیسے بنانا ہے سمپل قائدہ ہے تار ڈراب کریں علامت مزارع اس کو ساکن کر دیں اب یہاں پہ آئین شروع میں آ گیا ادھر بھی آئین شروع میں بچ گیا ادھر کا تار ڈراب کریں نون ڈراب کر دیں الیف ایک ایڈیشنل لے آئیں آئین کو ہم اوپن کر کے لکھ دیتے ہیں اب ہوا یہ کہ یہ پڑھا نہیں جا رہا اب یہ جب پڑھا نہیں جا رہا تو ہم اس کے لئے حمزت الوصل لانا ہے اور حمزت الوصل کو زیر دینی ہے ان سب کے اندر آپ کو حمزت الوصل لانا ہوگا کیونکہ یہ سب ایسے ہیں کہ جب ان کا علامت مزارع گرتا ہے تو پھر یہ پڑھے نہیں جاتے اعتارف تم اعتراف کرو اعتارفہ تم دونوں اعتراف کرو اعتارفو تم سب اعتراف کرو اگر یہاں پر آئیں آپ سب اعتراف کرو تن قاتعو تن قاتعانی تن قاتعونا اس کا عمر بنانا ہے تار ڈروپ تار ڈروپ نون ڈروپ یہ ساکن آخر میں اس کا بھی نون ڈروپ تار ڈروپ نہیں پڑا جا رہا شروع میں حمزہ تو الوصل لے آئیں نیچے زیر دے دیں ان قاتعو ان قاتعو یعنی ان قاتع تم من قاتع کرو ان قاتعا تم دونوں من قاتع ہو جاؤ اور ان قاتعو تم سب من قاتع ہو جاؤ اگر ہم اس پر آجائیں بابِ استفعال ہم استغفرہ سے لے لیتے ہیں تستغفیرو تستغفیرانی تستغفیرونا عمر بنانا ہے علامت مزارے ڈروپ کریں اس کی بھی علامت مزارے ڈروپ کریں نون ڈروپ کریں علامت مزارے ڈروپ کریں نون ڈروپ کریں علف ایڈیشنل لے آئیں نہیں پڑا جا رہا علف لائیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی حمزہ آ جائے گا اور اس کو ساکن کر دیں گے استغفر انتا فائل تم استغفار کرو استغفیرا استغفیرو اس کا انتم فائل تم سب استغفار کرو اللہ تعالی سے معافی مانگو یہ تین ہمارے پاس ابواب تھے بابِ افتعال افتعال استغفیرو ان کی گردانیں آپ نے ایک ایک بار کر لینی ہیں باقی آپ ایکسسائز میں دیکھئے گا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر جب ہم قرآن پر جید پڑھیں اور ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے آخر میں جاتے ہوئے میں ایک نصیحت ضرور کروں گا ایک تو یہ کہ سکپ نہ کیا کیجئے اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں سوچنا کہ مجھے ابھی یہ نہیں آرہا آج نہیں آیا کل آ جائے گا دنیا میں جب بھی ہم کوئی علم سیکھتے ہیں تو وہ علم ایڈجیسٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لیتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ کورس کریں اور قرآن مجید کھولیں تو سب کچھ آپ کے سامنے آجائے ایسا نہیں ہوگا تھوڑی سی محنت ہوگی میں ایز ای ٹیچر آپ کے ساتھ موجود ہوں میں آپ کو لے کر چلوں گا میرے ساتھ چلتے رہیے ایک وقت آئے گا اس کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی محنت پر منحصر ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں گے آپ کو یہ گرامر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ مفعول کیا ہے فائل کیا خود بخود آپ کا دماغ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا میننگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میننگ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ قابش قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علیہ و اصحابہ و بارک وسلم التسلیم کثیر آمین یا رب